جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا اس کہانی کو دیکھنے کے بعد چیزوں کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ بدل جائے گا جیون بدل دینے والا ویڈیو پورا جرور دیکھنا چلو بڑھتے ہیں آگے اس ویڈیو پر میں ستنام سنگھ آپ کا اپنے چینل پر ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ایک بوڑھے فقیر کے گھر آدھی رات کو ایک چور گھسایا فقیر رات کے سمیہ کچھ لکھ رہا تھا تھنڈ کا سمیہ تھا فقیر نے چور کو دیکھ کر کہا آؤ بیٹھو اتنی رات میں کیسے آنا ہوا چور نے کہا میں چور ہوں چوری کرنے کے مقصد سے آیا ہوں اس کی بات سن کر فقیر رونے لگا چور نے پوچھا کیا ہوا تمہیں فقیر نے کہا چور نے پوچھا کیا ہوا تمہیں تو فقیر نے کہا مجھے تمہاری دسا دیکھ کر دیا آ رہی ہے تمہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اتنی رات اتنی تھنڈ میں تم دور گاؤں سے آئے ہو لیکن میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے وہاں علماری میں کچھ آٹھ دس روپے ہوں گے وہ تم لے جاؤ چور کو لگا یہ فقیر پاگل ہے چور نے پیسے اٹھائے اور جانے لگا فقیر نے پھر سے کہا کرپیہ ان پیسوں میں سے ایک روپیہ چھوڑ دینا صبح مجھے کہیں دور جروری کام سے جانا ہے چور نے ایک روپیہ چھوڑا اور جانے لگا فقیر نے پھر سے کہا رکو جاتے سمیہ مجھے دھنیواد تو بولو چور نے فقیر کو جلدی میں دھنیواد کہا اور وہاں سے چلا گیا کچھ مہینوں بعد چور پکڑا گیا اس نے ہر گھر میں چوری کی تھی اس گاؤں میں جب عدالت میں اسے لے جایا گیا تو سب نے گواہی دی کہ یہ چور ہے لیکن سب نے کہا کہ گاؤں میں ایک سچا فقیر ہے اگر چور نے اس کے گھر بھی چوری کی ہوگی تو وہاں سچ بتا دے گا اب اس فقیر کو عدالت میں بولایا گیا فقیر سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے آپ کے گھر پر بھی چوری کی ہے کبھی فقیر نے کہا نہیں لیکن ایک بار یہ رات کے سمیہ میں آئے تھے انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے ان کی مدد کی تھی اور بدلے میں انہوں نے مجھے دھنیواد بھی کہا تھا اس فقیر کی گواہی کے بعد اس چور کو چھوڑ دیا گیا لیکن چور پریشان ہوا کہ اس فقیر نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی جھوٹ کیوں کہا بعد میں چور فقیر کے پاس گیا اور ان سے پوچھا میں چور ہوں یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے مجھے کیوں بچایا کون ہے آپ فقیر نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ جس دن سے میرے اندر کا چور مرا ہے اس دن سے مجھے باہر کوئی بھی چور نہیں دکھائی دیتا جس دن سے میرے گھمنڈ کی موت ہوئی اس دن سے مجھے کوئی گھمنڈی نہیں دکھائی دیتا اور جس دن سے میرے اندر کے پاپی کی موت ہوئی ہے اس دن سے مجھے کوئی پاپی دکھائی نہیں دیتا جس دن سے میرے اندر کے دکھ کی موت ہوئی ہے اس دن سے مجھے باہر دکھ ہی نہیں دکھائی دیتا باہر مجھے دکھ کبھی نہیں دکھائی پڑا دوستوں جنہیں لگتا ہے سیکھ ہمیں ملتی ہے کہ دوستوں جنہیں لگتا ہے برائی دوسروں میں ہیں انہیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اندر سے اچھا انسان برے لوگوں میں بھی اچھائی ڈھونڈ لیتا ہے اور اندر سے برا انسان اچھے انسان میں بھی برائی ڈھونڈ لیتا ہے آج کی دنیا کچھ ایسی ہے اگر کوئی کہے وہ آدمی کیا مست انگلیس بولتا ہے تو زیادہ تر لوگ کہیں گے وہ کیا مست انگلیس بولے گا میں نے تو اسے کل سراب پیتے دیکھا تھا دنیا کو ایسا ہونا چاہیے میرے نظریے سے یدی کوئی آپ سے کہے وہ سراب پیتا ہے تو آپ کہو ہاں وہ سراب پیتا ہوگا لیکن وہ انگلیس بڑی مست بولتا ہے اسے کہیں گے کسی کی بری باتوں میں بھی اچھائی ڈھونڈنا اسے سائیکولوجی کے حساب سے سمجھو یدی آپ کے سامنے کوئی کہے میں بہت اچھا ہوں لیکن میرے آسپاس کے لوگ ہی خراب ہیں تو سمجھ جانا اس ویکتی میں جرور کوئی کمی ہے کیونکہ جو کمی ہمارے اندر ہوتی ہے وہی ہمیں باہر دکھائی دیتی ہے اسی لیے اگر ایسا جیون جینا چاہتے ہو جو لاکھوں میں سے ایک ہو پاتا ہے تو ہر چیزوں میں اچھائی دیکھنا شروع کر دیجئے اگر آپ ایسا کرنے لگے تو آپ میں ایک ایسے پوزیٹیو ویکتی کا جنب ہوگا جو لاکھوں میں سے ایک ہوتا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں بن پاتا اور آپ کو وہی ایک ویکتی بننا ہے جس کے نہ ہونے پر قدرت بھی رو اٹھے جیون بہت چھوٹا ہے دکھی ہو کر جینا بند کرو اور اپنے لکسے کے لیے آگے بڑھو فینس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کرنا اور کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو گوڈ لگی یا بیڈ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو گوڈ کمنٹ کرنا اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری بری لگی ہے تو بیڈ کمنٹ کرنا تو فینس تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے کہ میں آپ تک کچھ اچھی نولیج پہنچانے میں کتنا سفل ہو رہا ہوں اسی طرح ایک سے بڑھ کر ایک لائف چینجنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ایک اور کام کی بات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کر دینا کیونکہ سیئر کرنے میں آپ کے پیسے نہیں لگیں گے لیکن آپ کے ایک سیئر سے بہت لوگوں کو مدد ملے گی اور بہت سے لوگوں کو صحیح راستہ ملے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد